ہم تو غلام ہیں نا ہماری تو کوئی احسیت ہی نہیں وارڈ کی عمران خان ورکا مان ہے کوئی بچہ پیدا کھرنا ہی نہیں ہے نواز شریف کی تین سو کمپنی ہیں تین سو کمپنیوں والا کیسے اس ملک کی بات کرے گا جو انڈیا ہمارا مخالف اس میں سب سے بڑی شکر ملے اس کی اس ریل میں اس کی شکر ملے ہیں ایک جائے ڈیسین کرتا دور جائے کیسل کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مکھن کی ملائی تھی اب وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہمارے پاس صلصی رہ گئی کہ مولانا صاحب ہے اتنا بڑا فیٹ ہے ساری زندگی اس لئے کی ہے جشمیر کوئی ایک چرمیر بنائے اس کے لوگ محلات ہیں وہ کیموں پڑا گئے ہیں یہ صحافی ہیں ان کو وہ پلات نہیں رہتا تو وہ چائے نہیں پلاتا تھا آج تک پاکستان میں اتنا دلیر آتی کہ عدالتیں چل کے جا رہی ہیں یہ لوگ تو دولت کے پیار ہیں ساڑھے چووی ہزار کروڑ پونٹ تھا جب جمعیر کو ڈیوائس نے ڈیوائس کرنے لگا تو جمعیر نے کہا کہ میری آتی ہے دے لو بارہ ہزار کروڑ پونٹ ان کی جداز بنتی ہے اللہ کا کرم ہے امران خان امران خان نادار لیڈا رہا دلیر لیڈا رہا بزدل نہیں ہے امان دارا ہے اسور کا بہت اچھا انسان کوئی نہیں ہے اس نے پاکستان کی معاشد کو پٹڑی پہ لگایا ان چوروں نے آکر ملک کو لوٹ آئے تین دفعہ وزیران بنے اس نے کیا کام کیا نہ اس کی گریجویشن ہے کہ یہ پرچی پڑھ کے جو ہے نہ تقریر کرتا ہے اگر اس کو پرچی سیڑ پہ ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے بات کیا کہمی ہے اب چوروں کو ہم پہ مسلط کر رہے ہیں تو ایسے اس دل آدمی کو جو اپنے مفادات کے لیے ملک کو چھوڑ کے چلا جائے جو اپنی بیوی کے لیے نہ آئے اپنے باپ کے لیے نہ آئے اور عوام کو لوٹنے کے لیے آ جائے اب یہ کون سا الیکشن ہے یہ ایک کمیٹڈ الیکشن ہے اس میں یہ الیکشن نہیں ہے یہ تو سیلیکشن ہوئی ہوئی ہے اب چوروں کو ہم پہ مسلط کر رہے ہیں ہم تو غلام ہیں نا ہماری تو کوئی ایسیت ہی نہیں وارڈ کی آئی تک پاکستان میں 75 سال میں ایسی کوئی سیلیکشن نہیں ہوئی جو یہ سیلیکشن ہو رہی ہے اب کون سا سیلیکشن ہے ہر پیڈیے کے کینڈیٹ کو اٹھایا جا رہا ہے ہر پیڈیے کے وکیل کو اٹھایا جا رہا ہے پیڈیے کی خواتین کو اٹھا ہے یہ کون سے انسانیت ہے اس کے پیچھے کیا لگتا ہے اس کی وجہ امریکہ ہے اس کی وجہ یہ غلام ہیں یہ لوٹ دیں کوئی قسمت سے کمیشن میں لوگ برتی ہوتے ہیں اگر کوئی خوش قسمت کمیشن میں برتی ہوتا ہے تو جب جرنیل بنتا ہے تو جرنیل کو چاہیے کہ وہ ملک کو تو چھوڑ کر جائے نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس ملک کے راز ہوتے ہیں اور ہمارے سارے جرنیلوں کی احساسی بہر ہیں ہمارے سارے جرنیل کیانی بہر رہیل بہر مشرف سب کے ساسے بہر ہیں عمران خواہ کا کون سا ساسا بہر ہے عمران خواہ نے بیوی چھوڑی عمران خواہ نے بچے چھوڑے عمران خواہ ورکہ ماں نے کوئی بچہ پیدا کرنا ہی نہیں ہے عمران خانے اس ملک کے لیے کووھین چلی ہے عمران خانہ جیل میں مجھوود ہے؟ تو کیوں ہے؟ عمران خانہ ہماری وجہ سے ہے کہ اس نے امام کو شعور دیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ امام کی بات کرتا ہے اسی وجہ سے ایک ویکو کہتا ہے کہ قانون کے تابع ہونے چاہیئے یہ کیا ہے؟ بائی گرےڈ کا فیسریر ہے وہ ایک سیکرید آخرہ کے متحت ہے وزیر آدم کے متحت ہے وزیر آدم صدر کے متحت ہے جب اتنے آدمی کے متحت ہو اور باوی ایک جرنیل باوی کی روڑا مام کو ایک ڈنڈے سے چلا رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کیا آرمی کا سیاست سے تعلق ہونا چاہیے کیا سیاست سے تعلق ہو ان کا کہاں میں سرحدوں پہ یہ کشمیر راہ کے لئے ان لوگوں کی احساسیں جن یہ آپ کی اگر جداد ہے جس ملک میں ہو آپ تو اس ملک کی بات کریں گے نواز شریف کی تین سو کمپنیاں ہیں تین سو کمپنیاں والا کیسے اس ملک کی بات کرے گا جو انڈیا مارا مقابل ہے اس میں سب سے بڑی شکر ملے اس کی اسرائیل میں اس کی شکر ملے ہر یہودی رابی کے ساتھ اس کی بزنس چل رہے ہیں تو وہ تو ایک بزدل انسان وہ حشیار ہے صرف اپنے مفادات کے حشیار ہیں جو اپنے مفادات کے لئے ہوتا ہے تو وہ اس کا ساری زندگی اس نے جرنیلوں کی خوش آمد برامد کیا ہے ایک مریم اس نے ساری زندگی بے نظیر کی مخالوت کیا ہے اب بے نظیر کی اس نے تصویر ہے سیکس پہ جی اب سب کچھ اس نے بے ایک عورت کے لئے کی تا آج مخافات عمل ہے مریم کی نہیں ہے مریم 18 سال کے عمر میں گراج میں کیا ہے اور آج 7 مہینوں میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا یہ تھا ایک مخافات عمل جو کسی پہ بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اب عمران کا کیا ہے عمران کا نے شادی کیا ہے اس کا عدد کا نکاح اس کا فلان نکاح اس کے پاس دو سنٹریوں سے اوپر کیس ہو گیا اب سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا یہ سپریم کورٹ کو مان رہے ہیں یہ ہائی کورٹ نہیں کو مان رہے ہیں کس کو مان رہے ہیں ہماری عدریہ ہے پہلے تو جاج بھی کے ہوئے ہیں ایک جاج ڈیسین کرتا دوسرے جاج کینسل کر دیتا ہے اگر کوئی اچھا انسان فیصلہ کر بھی دیتا ہے تو چرنیل کب اس کو مانتے ہیں پاکستان چلا کون رہا ہے آپ کے نظیق ہمارے نظیق تو آرمی چلا رہی ہے کونسا بنتا ہے ان کا کیا گام ہے یہ ایک دو لاکھ جس آدمی کے تنخواہ دو چار لاکھ ہو وہ تو اچھی سن میں بچہ نہیں پڑھا سکتے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو موقع دیا جائے گا پولٹکس میں دوبارہ قدم رکھنے کا ہر اچھے انسان کوئی قدر ہی نہیں سپل جو لوگ ہمارے پاس یہ دودھ تھا دودھ جو ہنرماندھ جو گریجویٹ لوگ تھے یہ ہمارے پاس ایک مکھن کی ملائی تھے اب وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہمارے پاس تو لسی رہ گئی اب میں آئے ہوں میں ایک گریجویٹ آدمی ہوں میں نے بی ایک جو ہے رکشہ چلا رہا ہوں کیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کہا جی زرداری بورا زرداری نکہ نوازی بورا ہے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اپنے کمپرومائز کے لیے مولانا صاحب ہے اتنا بڑا پیٹ ہے ساری زندگی اس نے کیا ہے کشمیر پر چیرمین بنا ہے اس کے جو محلات ہیں وہ کیم افلا جائیں ریموٹ سے اس کی چھتیں کھلتی ہیں اس کا کیا کام ہے کہ وہ شہدہ کی زمینیں لیں اس کا کیا کام ہے کہ وہ مدرس سے اپنے جتھے لے کے بیٹھیں اس کا کیا کام ہے ایک مولوی کا کام ہے ایک عالم دین کا کام ہے اسلام کی گھر گئی کریں اس کا کیا کام ہے اس نے کچھ سلیم کریں اتنا بتائیں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے حالات کون بہتر کر سکتا ہے کیسے بہتر ہوں گے کیسے پاکستان میں کچھ حالی آئے گی پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ لوگ اچھے انسان کو چلنے ہی نتے تھے اس نے ساڑھے تین سال میں پاکستان کی گلتی و محشیت کو ایک پڑڑی پہ لار اس نے ٹیکسٹیل کو لائیا اس نے شگر ملوں کو لائیا یہ شگر مافیا تھا جو عمران کے ساتھ ہوتا ہے وہ چینی چور آج کیا ہے آج چینی چور ان کا تہرہ بنا ہوا ہے جو لینڈ مافیا اب دول علیم تاج ان کا تہرہ بنا ہوا ہے جو ایک پرویز کھٹک تھا اس کا جو پلو تھا وہ آج ہیرو بنا ہوا ہے جو عمران کھا ہے اس نے کیا کام کیا وہ تو ایک خالی بوتل نہیں چھوڑتا تھا وہ آدھی بوتل بھی دولتا تھا اس کا کیا قصور ہے یہ صحافی ہیں ان کو وہ پلات نہیں دیتا تو وہ چائے نہیں پلاتا تھا صحافی ہیں انہیں یہ بکوئے محال ہیں آپ صحافی ہیں نا صحافی میں کیا صحافی کا کام ہے کہ ایک بندے کی مخالفت کرے کیا کام ہے صحافی کا اب صحافی جو ہے محمد میرورد کا بڑا صحافی جوید چودریورد کا بڑا صحافی جو کام رہ یہ کیا ہے ایک سیاست نیان جا کے کامران کے گھر میں انٹرویو دے دے وہ پاک صاحب ہو گیا اگر میں چور ہوں جب میں چور ہوں ساری پی ٹی آئی کی جو کینیڈیٹ ہے سب روپ و شکیس وجہ سے ہیں انہی کی وجہ سے کیوں اس ظلم کر رہے ہیں ایک جو ہے امارڈار کی ماں ہے اسی سال کی ماں ہے وہ رات کو وہ گزار رہی ہے سڑکوں پہ کونسی ہے ایک بندہ ہے ان کو پیرول پہ رہائی ملی یہ آئے امران کا کا مامو فوتو انہیں چپی گھنٹے رہائی نہیں دی پیرول پہ یہ کونسی ہے شہر یار افیدی کا کیا ہوا ایک بندے کو گھر سے اٹھا کے پنجتر سال اب اس کی چوتر پنجتر سال عمر ہے کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ تریل کر رہے ہیں نہ صحافی کو ہے نہ اس کی ماں کو جورت ہے نہ اس کی بیند کو ہے کہ شیشہ لگا دیا جاجب بیٹھا ہے آج تک پاکستان میں اتنا دلیر آدمی کہ عدالتیں چل کے جا رہی ہیں جو اب مجرم ہوتا ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے یا عدالتیں چل کے جاتی ہیں اس کا ہر تریل عدالت میں اور کیا ہوتا ہے جب وہ تھا تو ایک ایک منٹ کہتے تھے کہ عدالت میں پیش ہوں اب وہ کہتا ہے ماں عدالت میں پیش ہوتا ہے کہتا ہے نہیں جس کوٹی کا مسئلہ ہے کیا اس کوٹی کا مسئلہ ہے کہ عوام اس کو دیکھیں نا عوام اس کی بات نہ کریں اس نے عوام کی بات کیا ہے اس نے عوام کی غطر گولیاں برداشت کی اس نے عوام کی غطر بچے قربان کی اس نے ساڑھے تین سال اس نے ایک نجی دورہ اس نے بچوں کے لیے نہیں کیا برطانیہ کا ایک بچوں کو ملنے کے لیے نہیں کیا یہ لوگ تو دولت کے پیاری ہیں نا ساڑھے چووی ہزار کروڑ پاؤنڈ تھا جب جمعیمہ کو ڈیوائس نے دیووس کرنے لگا تو جمعیمہ نے کہا کہ میری آدھی ہے لے لو بارہ ہزار کروڑ پاؤنڈ ان کی جداد بنتی ہے تو اس نے کہا بارہ ہزار کروڑ پاؤنڈ میں نے لیتا کنگ اف گوڑ سمیت کا سمدھی ہے تو کنگ اف گوڑ سمیت نے کہا کہ میرا آپ اس نے سمالو اس نے کہا میں اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتا تھا ناظرین عوام کا تو یہاں پہ اس وقت ان شخص کا جو گمہ غصہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ناظرین یہاں پہ سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے بلکہ مجھے شاید سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرگرام دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آخر وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ سے ملتے ہیں نیکس پرگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ